دوستو سٹار کٹز ہونے کے ناتے ان مشہور ایکٹرس اور ایکٹرز کو فلموں میں کام تو مل جاتا ہے مگر صرف فلمیں مل جانے سے کام نہیں چلتا ہے کیونکہ فلمی دنیا میں کریئر بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اور دوستو بولی ووڈ میں کچھ ایسے سٹار کٹز ہیں جو کی ایک کے بعد ایک فلاپ فلمیں کر رہے ہیں ان کی ایکٹنگ ہر فلم میں اتنی ایوریج رہتی ہے کہ فلم ہر بار فلاپ جاتی ہے اگر ان کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہا تو جلد ہی ان کا کریئر ختم ہو جائ اور پھر چاہیے سٹار فلمی بیگراؤن سے ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی انہیں اپنی فلم میں کام دے کر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سٹار کٹز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اب تک اتنی فلاپ فلمیں کر چکے ہیں کہ ان کا کریئر داؤ پر لگ چکا ہے اگر ان کی آنے والی فلم بھی فلاپ رہی تو یہ ان کے کریئر کی آخری فلم بھی ہو سکتی ہے تو چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک جانوی کپور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جانوی کپور بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی سب سے مشہور سٹار کٹ ہیں لیکن دوستو فلمی دنیا میں اپنا کریئر بنانے کے لیے صرف خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہوتا ایک اچھا ایکٹر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ میں ایکٹنگ کا ٹیلینٹ ہو اور آپ کی فلمیں باکس آفیس پر اچھا کلیکشن کر پائیں لیکن دوستو جانوی کپور نے جب سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا ہے تب سے ان کی ات ایکٹنگ پسند نہیں آئی ایکٹنگ کریئر ختم ہونے کی کگار پر پہنچ جائے گا نمبر دو ارجن کپور دوستو بات آتی ہے ارجن کپور کی تو آپ ان کی اب تک کی کوئی بھی فلم اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ آپ کو فلوپ ہی ملے گی جی ہاں ارجن کپور نے بولی ووڈ میں عشق زادے فلم کے ساتھ ڈیبیو کیا تھا جہاں یہ پرنیتی چوپڑا کے ساتھ نظر آئے تھے اور ان کی دوہزار چودہ میں آئی فلم تو اسٹیٹ جس میں انہوں نے آلیا کے ساتھ کام کیا تھا بس یہی دو فلم میکرز کا صرف نقصان ہی ہوا ہے آخر میں ان کی فلم ایک ویلین ریٹرن آئی تھی جس میں ان کے ساتھ جان ابراہم دیشا پارٹنی اور بھی شامل تھے جس وجہ سے یہ فلم اتنی فلوپ تو نہیں رہی مگر یہاں بھی فلم کی پرفارمنس ایوریج ہی رہی اب تک تو ارجن کپور کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ایکٹنگ میں بلکل بھی اچھے نہیں ہیں یہاں تک کی آرڈینس بھی ان کی ایکٹنگ سکل کو لے کر انہیں کئی بار پرول بھی کر چکی ہے ان دنوں ارجن کپور ملائ ان کی نیکسٹ فلم بھی فلوپ رہی تو کوئی بھی انہیں اپنی فلم میں کام نہیں دینا چاہے گا اور ویسے بھی اب تو ارجن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے 38 کی عمر میں آ کر بھی ان کا ایکٹنگ کریئر اب تک سیٹ نہیں ہو پایا ہے آگے کیا ہوگا اب تو یہی جانے نمبر تین انانیا پانڈے دوستو سوشل میڈیا پر سٹرگل ایکٹرس کے نام سے مشہور انانیا نے اپنے کریئر میں کتنا زیادہ سٹرگل کیا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں انہوں نے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں قدم اپنی پہلی فلم سٹوڈنٹ آف دا ائیئر ٹو سے رکھا تھا جہاں آڈینس کو ان کی ایکٹنگ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی اور یہ فلم بری طرح فلوپ رہی تھی اس کے بعد انانیا پتی پتنی اور وہ فلم میں کارتی کارین اور بھومی کے ساتھ نظر آئیں جہاں ان کی یہ فلم تو باقی دو ٹیلنٹڈ ایکٹرز کی وجہ سے ہٹ رہی اس کے بعد ان کی گہرائیاں فلم آئیں جہاں دیلی کا پادکون بھی ان کے ساتھ لیڈ رول میں تھی مگر یہ فلم بھی بری طرح سے فلوپ رہی تھی اور اس کے بعد انہیں ساؤتھ کی لائیگر میں کام ملا جہاں یہ وجہ دیورکونڈا کے ساتھ نظر آئیں تھی مگر اس بار وجہ جیسے بہدرین ایکٹر بھی ان کی فلم کو فلوپ ہونے سے نہیں بچا پائے اس طرح انانیا اب تک کافی فلوپ فلمیں کر چکی ہیں مگر حال ہی میں ان کی نئی فلم دریم گرل ٹو آ رہی ہے جو شاید ان کے کریئر کو بچا پائے یہ کامیڈی ڈراما فلم ہے جہاں لیڈ رول میں انانیا کے ساتھ آئیشمان خورانہ دکھائی دیں گے نمبر چار سارہ علی خان دوستوں کے دارنات فلم سے بولی وڈ میں ڈیبیو کرنے والی سارہ علی خان کو اب تک کئی فلمیں فلوپ جا چکی ہیں جسے لے کر سارہ خود بہت زیادہ پریشان ہے دوستوں سارہ کی اترنگیرے لواج کل اور کلی نمبر ون جیسی بہت فلمیں ہیں جو بری طرح سے فلوپ رہیں اور باکس آفیس پر اچھا کلیکشن نہیں کر پائیں ان کی ساری فلموں کے فلوپ ہونے کی وجہ ان کی خراب ایکٹنگ ہے درشکوں کا ماننا ہے کہ سارہ علی خ جیسے ٹاپ ایکٹر کی بیٹی ہوں مگر سارہ کی ایکٹنگ میں ابھی وہ بات نہیں جو درشک کسی کلاکار میں تلاشتے ہیں حال ہی میں ان کی فلم زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے ریلیز ہوئی تھی جہاں اس فلم میں ان کے ساتھ وکی کوشن نے کام کیا ہے ان کی یہ فلم تو باکس آفیس پر ٹھیک ٹھاک چلی جس کی وجہ آدھی پرش فلم کا فلوپ ہونا تھا کیونکہ یہ دونوں فلم میں ساتھ میں ریلیز ہوئی تھی اور جب آدھی پرش فلم پر نیگٹیف کومنٹ آنے لگے تو در پرشکوں نے آدھے پرش کو چھوڑ کر سارہ کی زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے فلم دیکھنی شروع کی تھی اس لیے سارہ اس بار تو بچ گئی لیکن آگے آنے والی فلموں میں ان کی پرفومنس ایوریج رہی تو سارہ کو بھی ایکٹنگ کریئر کو بائے بائے کہنا ہی پڑ جائے گا نمبر پانچ سونم کپور دوستو کانٹروورشل کوین سونم جو ہمیشہ اپنے بیانوں کو لے کر میڈیا کے سرکیوں میں چھائے رہتی ان کی فلوپ موویز کی لسٹ بھی کافی زیادہ لمبی ہے سونم نے دوزار ساتھ میں سامریا فلم سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا اور ان کی تو یہ پہلی ہی فلم فلوپ رہی تھی جس کے بعد انہوں نے لگاتار فلم فلوپ فلمیں کی جس میں دلی چھے آئی ہیٹ لف سٹوریز آئیشہ تھینکیو موسم پلیئرز شامل ہیں مگر پھر بھاگیا نے ان کا ساتھ دیا جب انہیں دھنوش کے ساتھ رانجنا فلم میں کام کرنے کا موقع ملا کافی وقت بعد ان کی ایک فلم رانجنا ہٹ رہی جس کا کریڈٹ بھی درشک ہونے دھنوش کو یہ ایکٹنگ کو دیا ایک فلم ہٹ دینے کے بعد سونم نے پھر سے ایک کے بعد ایک فلوپ فلمیں دی بے فکوفیاں ڈالی کی ڈولی خوبصورت ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا دسویا فیکٹر یہ انہی کی فلوپ فلمیں ہیں آپ کو بتا دے کہ سونم اتنی ساری فلوپ فلمیں کرنے کے بعد اتنا تھک گئی تھی کہ انہیں بولی وڈ سے بریک لینے کی ضرورت پڑ گئی تھی اور آنند اہوجہ سے شادی کے بعد سے سونم ایکٹنگ کریئر سے دور اپنا پریوار سمحل رہی ہے بولی وڈ میں جو جگہ ان کے پتا انیل کپور بنا پائے ہیں وہ سونم اب تک نہیں بنا پائیں حالانکہ شروع میں درشکوں کو ان سے کافی امید ہے تھی نمبر چھے سوناکشی سنہ دوستو سوناکشی سنہ کے اگر فلمی کریئر پر نظر ڈالے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سوناکشی نے اپنے اب تک کے ایکٹنگ کریئر میں صرف تین ہٹ فلمیں کی ہیں اور وہ تین ہٹ فلمیں ہیں دبنگ، دبنگ ٹو اور دبنگ تھری اور ان کے ہٹ ہونے کی وجہ درشک بھی جانتے ہیں جی ہاں دبنگ فلم کے لیڈ ایکٹر سلمان خان ہے اور جس فلم میں سلمان خان جیسے سپر سٹار ہوں تو اس فلم کا تو سوپر ہٹ ہونا تیہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سوناکشی سنہ جب سلمان خان کے ساتھ ان کی دبنگ دبنگ ٹو اور دبنگ تھری میں نظر آئیں تھی تب ہی ان کی یہ ہٹ فلمیں رہی ہیں نہیں تو آپ ان کا باقی فلموں کا ریکارڈ دیکھیں گے تو فلم میں حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ آخر اتنی فلوپ فلمیں کرنے کے بعد بھی انہیں فلموں میں کام آخر کون دے رہا ہے جوکر، بلٹ راجہ، آر راج کمار، ایکشن جیکشن، اکیرہ، سفورس ٹو، اتفاق، نور، ویلکم ٹو نیو یور، کلنگ، ہیپی پھر بھاگ جائے گی خاندانی، شفا کھانا، ان کی یہ سارے فلمیں باقس آفیس پر بری طرح فلوپ رہی ہیں مانو ایک طرح سے لوگوں کو انہیں فلموں میں دیکھنا پسند ہی نہیں آرہا ہے اور حال ہی میں جو انہوں نے فلمیں کی ہیں دبل ایکسل وہ بھی دوستو فلوپ ہو گئی ہے ان کی ایکٹنگ اس کے لوگوں کو نظر نہیں آرہی ہے اور نہ ہی درشکوں کو ان میں وہ نزاکت اور ادائیں نظر آتی ہیں جو درشک ایک ایکٹرس میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دوستو یہی وجہ ہے کہ بڑے پردے پر ان کی فلمیں اسفل رہتی ہیں مگر سناکشی اگر یوں ہی فلوپ فلمیں دے دی رہی تو بولی ووڈ سے جلدی ان کا نام بھی کٹ جائے گا نمبر ساتھ ورون دھون دوستو ورون دھون بھلے ہی کئی بولی ووڈ فلموں میں نظر آ چکے ہیں مگر ابھی بھی ان کی گنتی ایک فلوپ ایکٹر میں ہی ہوتی ہے جس کی وجہ ان کی کی گئی انیکوں فلوپ فلمیں اور ان کی فلوپ فلمیں کی گئی ان کی اوور ایکٹنگ ہے جگ جگ جیو، سٹریٹ ڈانسر، کولی نمبر ون، دلوالے، ڈشوم، میں تیرا ہیرو، جڑوا ٹو، کلنگ، لگ بھگ ان کی سبھی فلمیں فلوپ ہو رہی ہیں یا زیادہ سے زیادہ ان کی فلموں کی ایوریج پرفارمنس رہی ہے انہوں نے بولی ووڈ میں ڈیبیو سٹوڈنٹ آف دا ائیر سے کیا تھا جو کی ایک سیمی ہٹ فلم رہی تھی اس کے بعد حال ہی میں جو ورون نے فلم کی ہے وہ فلم بھیڑیا ہے جس میں بھی ایوریج پرفارمنس دی ہے وہی ان کی سویدھاگا مووی سیمی ہٹ تھی کیونکہ اس فیملی کی کہانی لوگوں کو پسند آئی تھی ساتھ ہی اس میں انوشکہ کی ایکٹنگ بھی لا جواب تھی اور ساتھ میں ورون آلیا کے ساتھ کوئی فلمیں کرتے ہیں تب بھی باکس آفیس پر ٹھیک ٹھیک کلیکشن ہو جاتا ہے مگر اوورال دیکھا جائے تو ورون کی ایکٹنگ درشکوں کو کچھ خاص پسند نہیں آتی ہے اور آنے والے سمیں میں ورون نے اپنی ایکٹنگ میں صدھار نہیں کیا تو ان کا ایکٹنگ کریئر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے نمبر آٹھ پرینیتی چوپڑا دوستو اب بات کریں پرینیتی چوپڑا کی تو دوستو یہ اتنی فلوپ فلمیں کر چکی ہیں کہ ان کو بیتے کچھ مہینوں پہلے کام ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا یہاں تک کی فلموں میں کام نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خود کو میڈیا سے بھی دور کر لیا تھا جی ہاں پرینیتی کے لگاتار فلوپ فلموں کا ریکارڈ دیکھ کر کوئی بھی پرینیتی کو اپنی فلموں میں نہیں لینا چاہتا تھا جس وجہ سے پرینیتی کم سے کم چھ مہینے تک بنا کسی کام کے کھالی رہیں فلمشکزادے سے ڈیبیو کرنے والی پرینیتی نے بعد میں بھی کئی فلم فلوپ دیں جس میں لیڈیز ورسز رکی بھیل شد دیسی رومینس ہسے دو پھسے دعوت عشق کل دل میری پیاری بندو شامل ہے مگر اس کے بعد انہیں گولمال اگین میں کام کرنے کا موقع ملائی یہ ایک کومیڈی ڈراما فلم تھی جس نے باکس آفیس پر اچھی کمائی کی تھی اور ہٹ بھی رہی تھی اور اس کے بعد ان کی ایک آخری اور فلم ہٹ رہی جو کی کیسری تھی نہیں تو ان کی باقی اور فلمیں نمستے انگلینڈ جباریا جوڑی سندیب اور پنکی فرار کوڈ نیم تیرنگا اور سائنا فلوپ رہی اب دوستوں آپ خود ہی بتائیے کہ اتنی فلوپ فلمیں کرنے کے بعد کون ہی نے اپنی فلموں میں کام دینا چاہے گا ویسے پرنیتی نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کوئی تو فلم میں ہٹ جائے مگر شاید ایکٹنگ کریئر میں ان کا لکھ ان کا ساتھ نہیں دی رہا ہے پلال تو دوستوں پرنیتی راغف چڈہ کے ساتھ اپنی سگائی کو لے کر سرکیوں میں بنی ہوئی ہیں تو دوستوں یہ تھے بولی وڈ سٹار جو اپنی ہٹ فلموں سے زیادہ فلوپ فلمیں کرنے کی وجہ سے مشہور رہتے ہیں مگر ان کی فلوپ فلموں کا سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ان کا ایکٹنگ کریئر انہی کے ہاتھوں پوری طرح برباد ہو جائے گا ویسے دوستوں آپ کو ان سلیبلٹیز کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات